بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپورتری کسی انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کا چپٹر نمبر 10 ہے اور اس کا آج ہم پارٹ 6 کریں گے اور یہ پارٹ 6 جو یہ ڈیل کرتا ہے یہ پرنسپل ڈیوٹری ڈو ایجنڈ یعنی کہ نمائندہ کے بارے میں جو فرائز ہیں مالک کے ان کے بارے میں ان کے اندر بتایا گیا ہے اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ 222 سے لے کر 238 لاکھیں 38 تک تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ میرا چینل جو ہے پریٹ پا جسٹس کانڈی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرا حصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن اگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہارنے آنے وال ویڈیو آپ کو بات آتال ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہے ٹاپک کے اوپر تو اس کی جو سب سے پہلی جو سیکشن ہے وہ سیکشن ہے 222 اب سیکشن 222 کیا کہتی ہے سیکشن 222 کہتی ہے کہ ایجنٹ تو بی انڈیمنیفائیڈ اگیج کانسیکنسز آف لافل ایکس اس میں یہ ہے کہ اگر مالک اور ایجنٹ کے درمیان پرنسپل اور ایجنٹ کے درمیان اگر ایجنسی کا معاہدہ تیر پاتا ہے اور اس ایجنسی کی معاہدے کے تیر مالک اپنے ایجنٹ کو وہ تمام تر ڈیریکشن جو کاروبار کے لیے ضروری ہیں اگر اس کو دے دیتا ہے اور ایجنٹ جو ہے وہ پوری آنسٹی کے ساتھ پوری تجربے کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ اگر وہ مالک کے احکامات کی بجعاوری کرتا ہے اور کسی تیسرے بندے کے ساتھ اگر وہ معاہدہ سائن کرتا ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی معاہدہ کے اوپر کوئی دعوی دائر ہوتا ہے یا کوئی اس کے اوپر مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر وہ ایجنٹ جو ہے پھر اس کے اندر وہ ریسپانسبل نہیں ہے بلفاظ دیگر آپ اس سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ایجنٹ مالک کی ہدایات کے مطابق کاروبار ایجنسی چلاتا ہے تو مالک اس کے تمام جائز افعال جو لافل ایکس ہیں ان کا پھر وہ ریسپانسبل لڑتا ہے اور ایجنٹ جو بھی قانونی فیل اس کی ایما کے اوپر یا اس کی بحاف کے اوپر وہ سر انجام دیتا ہے تو اس کے جو بھی نتائج نکلتے ہیں اس کے چاہے قانونی نتائج ہوں یا جو بھی اس کے اوپر آپٹر فیکٹس ہوں ان سے پھر وہ ایجنٹ جو ہے محفوظ تصور کیا جاتا ہے اگر ایجنٹ جو ہے اس نے اپنے پوری آنسٹی کے ساتھ ریسپانسبلیٹی کے ساتھ اپنے تجربے کو بروے کارلاتے ہوئے مالک کی ادایات کے مطابق اگر وہ کام کر رہا ہے اور اس کے دوران اس کے اخلاف کوئی دعویٰ دائر ہو جاتا ہے یا کوئی اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو اس کے اندر کوئی نفل نقصان ہوتا ہے یا اس کو خرچہ کرنا پڑ جاتا ہے ایجنٹ کو تو پھر ایجنٹ جو ہے وہ اپنے مالک سے اس خرچے کو لینے کا حق دار تصور کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو تیس سیکشن دو سو تیس کہتی ہے کہ ایجنٹ تو بی انڈیمیفائیڈ اگینسٹ کانسیکنسس اففیٹس ڈن انگوڈ فیر اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر مالک اور ایجنٹ کے درمیان کوئی ایجنسی کا معاہدہ تہہوا ہے اور مالک نے ایجنٹ کو وہ تمام طرح ڈائریکشن اپنے کاروبار کو کرنے کے لیے دے دی ہیں اور وہ ایجنٹ جو ہے وہ مالک کی ہدایت کے مطابق اپنے پوری آنسٹی کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ اور اپنے پوری تجربے کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے شہور کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ اور گرد فیرد کے ساتھ کوئی ایکٹ کرتا ہے اور اس کے درم تو پھر وہ اگر کوئی اس معاہدے کے نتیجہ نکلتا ہے یا کوئی اگینسٹ اس کے نتیجہ نکلتا ہے یا اس کے اوپر کوئی دعویٰ دائر ہوتا ہے یا اس سے کوئی ایسی سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ معاہدہ بریک کرنا پڑ جاتا ہے یا جو بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ جو ایجنٹ ہے اگر اس نے گوڈ فیٹ کے اندر وہ کام کیا ہے تو پھر وہ ذمہ دار نہیں ہوتا اور اس میں ایک اور چیز بھی وزاعت کرتا چلوں اس سیکشن کے تحت اگر مالک نے اپنے ایجنٹ کو کسی چیز کے بارے میں اس کو لا علم رکھا اور اس سے وہ ایسا کام کروا ہے جو کہ غیر قانونی ہے یا قانونین وہ جائز نہیں ہے اور ایجنٹ جو ہے اس بات کو درست تصور کرتے ہوئے اگر وہ قائم کر دیتا ہے تو اس سے پھر جو نتائج برامد ہوں گے تو پھر وہ جو ایجنٹ ہے ان نتائج کا پھر وہ ذمہ دار نہیں ہوگا لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ اس ایجنٹ کو اپنی نیکنیتی اپنی وہ بنافائیڈ اپنی آنسٹی عدالت کے اندر پھر ثابت کرنا ہوگی یا کسی بھی دیگر فورم کے اوپر اپنی آنسٹی کو ثابت کرنا ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 224 سیکشن 224 کہتی ہے کہ نان دائیبیلٹی اس میں یہ ایک تافز دیا گیا ہے مالک کو اس میں یہ ہے کہ مالک اور ایجنٹ کے درمیان اگر ایجنسی کا کوئی ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے اور مالک جو ہے وہ اپنے ایجنٹ کو وہ ڈیریکشن دیتا ہے اور جو ڈیریکشن لافل کام کے لیے ہیں اور لافل کام کرنے کے لیے ایجنسی تیہ ہوئی ہے تو اس کے اندر اس کی آڑ میں اگر وہ جو ایجنٹ ہے کوئی ایلیگل ایکٹیویٹی کرتا ہے یا کوئی آنلافل ایٹ کرتا ہے تو اس آنلافل ایٹ کے اگر کوئی نتائج برامود ہوتی ہیں تو پھر یہ جو پرنسپل ہے یہ اپنے ایجنٹ کا اس ایکٹیویٹی یا کرمنل ایکٹ کا ریسپانسپل نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو ریسپانسپل ٹھرائے جائے گا اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر مالک جو ہے وہ اصل حقیقت کو اخفاق میں رکھ کر وہ اپنے ایجنٹ سے کوئی ایسا کام کرواتا ہے کہ جو آنلافل ہے تو پھر آنلافل اگر وہ باشعور بند ہے ایجنٹ اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام آنلافل ہے اور اس کے نوٹس کے اندر آ جاتا ہے کہ یہ آنلافل ایکٹ ہے تو پھر وہ آنلافل ایکٹ اگر وہ مالک کے لئے کرے گا تو بھی مالک اس کی آنلافل ایکٹ کا ریسپانسپل بائی لا نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور اگر وہ ایجنٹ جو ہے آنلافل ایکٹ کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آنلافل ایکٹ کا ریسپانسپل ہوگا مالک اس کا رسپانسبل نہیں ہوگا یعنی کہ اس کے اندر دو سو چوبیس کے اندر ایجنٹ کو اس کی انلافل ایکٹیوٹیز کی پروٹیکشن نہیں دی گئی کہ وہ ایجنسی کے معاہدے کے اندر انلافل ایکٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا یعنی کہ معاہدے کے اندر وہ چوری کرے گا یا مال کے اندر چوری کرتا ہے یا پیسوں کے اندر چوری کرتا ہے تو پھر اس کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہو سکتی اس کے بعد آجاتی ہے سیکشن دو سو پچیس سیکشن دو سو پچیس کہتی ہے کمپنسیشن ایجنڈ فار انجری کارٹ بائی پرنس پارس نیگلیجنز اس میں یہ ہے کہ مالک کی غفلت کی وجہ سے اگر ایجنڈ کو دورانی معاہدہ یا دورانی تعمیل معاہدہ یا دورانی انفورسمنٹ آف تھی کانٹریک اگر اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی انجری پہنچتی ہے یا زخمی ہو جاتا ہے جس میں مالک کی غفلت شامل ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے مالک سے اس غفلت کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا حق دار ہوگا وہ بزریا اس کو مالک سے اپنے ہرجانے کا یہ نقصان کا مطالبہ کر سکتا ہے یہ اس کو تعافظ دیا گیا ہے اس سیکشن دو سو پچیس کے اندر کہ اگر اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے اپنی فرائز کی ادائیگی کے دوران تو پھر وہ اپنے مالک سے ان کے معافظے کا مطالبہ کر سکتا ہے اگر مالک دے دیتا ہے تو ادر وائز وہ بزریا عدالت اس سے وہ معافظہ کلیم کر سکتا ہے لیکن اس کو عدالت کے اندر مالک کی غفلت کو ثابت کرنا ہوگا اور اس میں یہ کہنا ہوگا کہ یہ اس مالک کی ڈھریکٹ غفلت کا نتیجہ ہے اور اس میں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ اس نے یہ کام پوری آنشٹی کے ساتھ کیا پورے تجربے کے ساتھ کیا اور اس میں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا اس میں اس کی یا اس کے کسی ساتھی کی غفلت شامل نہ ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو چھبیس سیکشن دو سو چھبیس یہ ہے انفورسمنٹ اینڈ کانسیکنس آف ایجنڈ کانٹریکٹ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب ایجنڈ کوئی بھی کانٹریکٹ وہ سیٹل کرتا ہے کسی تیسرے بندے کے ساتھ مالک اماغیوں پر تو اس کی تو مالک کو یہ جو ایجنڈ ہوتا ہے اس کو مالک کا قائم مقام کھا جاتا ہے اور جیسی جیسا مالک ویسا ایجنڈ جب تیسرے بندے کے ساتھ مائدہ ہوتا ہے تو اس میں یہ دونوں جو ہیں یہ جو ریسپانسبل ہوتی ہیں مالک بھی ریسپانسبل ہے اور اس کے اندر ایجنڈ بھی ریسپانسبل ہے کہ وہ مائدے کو تعمیل کریں اس کی تکمیل کریں اس کو افہا کریں اس کو پورا کریں اور تیسرے بندے کے ساتھ جو مائدہ تیہ ہوا ہے اس کی لائیبلیٹیز کو اس کے فرائز کو اس کی پیمنٹ کو اس کی وصولی کو مکمل اور یقینی بنائے اس میں دونوں کے وہ جو وہ دونوں ہیں وہ ریسپانسبل ہیں اور اس میں جو تیسرا بندہ ہے اس میں ان دونوں لوگوں کو اس میں وہ پابند کیا گیا اس سیکشن کے تحت کہ وہ دونوں جب معایدہ کریں گے کتیسی سے بندے کے ساتھ تو اس کے اندر جو نتائج برامل ہوگے یہ دونوں اس کے نفع نقصان کے اور اس کے اچھائی برائی کے یہ ریسپانسبل ہوں گے یہ اجانٹی اور پرینسپال بھی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو ستائیس سیکشن دو سو ستائیس کے اندر کہا گیا ہے کہ پرینسپال ہاؤ فار باؤن وین اجانٹ ایکسیڈ اتھارٹی اب اس کے اندر یہ ہے کہ اجانٹ جو ہے اگر وہ اپنے اختیارات کا نجائے استعمال کرتا ہے یا اپنے اختیارات سے بڑھ کر کوئی کام کرتا ہے تو مالک اس کے اندر کس حد تک پابند ہوگا تو اس میں صافظہر سے بات ہے کہ مالک اگر اجانٹ نے مالک کے اجازت کے بغیر کوئی ایسا عمل کیا ہے مالک کے بینفیٹ کے لیے اور اپنے اختیارات سے نہ تجاوز کر دیا ہے اور وہ اپنے مالک کے اختیارات جو اس نے دیئے ہیں ان سے بڑھ کر کام کیا ہے اگر مالک اس نے اختیار دیئے ہیں اگر اس سے بڑھ کر کام کیا ہے اور اس کے بڑھ کر کام کیے کو اگر مالک ریکٹیفائی کرتا ہے اگر مالک اس کے یہ جو تجاوز کردہ وہ جو امور ہیں اگر ان کو ریکٹیفائی نہیں کرتا تو اجانٹ جو ہے اپنے مالک کو پھر ان کی ریکٹیفیکیشن یا منظوری کے لیے کم پیل نہیں کر سکتا اور مالک جو ہے اپنے اجانٹ کے صرف انہی ہی افحال کا ذمہ دار ہوگا جو اس نے اس سے کیے ہوں گے یا کہے ہوں گے تو اس میں ایسے ہیں کہ اگر وہ جو تجاوز کردہ معایدہ ہے اگر وہ الگ ہو سکتا ہے تو مالک اس کے اریجنل معایدے کو ریکٹیفائی کر سکتا ہے اگر مالک نے اپنے اجانٹ کو کہا کہ آپ ہنڈرڈ بیلز آف کارٹن آپ پرچیز کر لیں تو یہ پیمنٹ کر دیں اگر وہ اجانٹ جو ہے ہنڈرڈ کے بجائے وہ ایک سو پچاس گان روئی کی لے لیتا ہے تو وہ جو مالک ہے وہ سو کے پیسے کو دوئی گا لیکن پچاس کے پیسے اگر وہ نہ دینا چاہے تو یہ اجانٹ یہ ہے اپنے مالک کو ان پچاس کی ادائیگی کے لیے مجبور نہیں کر سکتا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو اٹھائیس سیکشن دو سو اٹھائیس یہ ہے کہ پرنسپل نان باؤنڈ ایکسس آف ایجنٹ ایتھارٹی اس کے اندر یہ ہے کہ جب اجانٹ نے اپنے مالک کو اختیار دیا کہ وہ ان ان حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ معاہدہ کر سکتا ہے تیسرے بندے کے ساتھ اگر وہ اجانٹ جو ہے ان حدود سے وہ تجاوز کرتا ہے اور تجاوز کرنے کے بعد کسی تیسرے شخص سے معاہدہ کرتا ہے مثال کے طور پر مالک اپنے اجانٹ کو کہتا ہے کہ جناب آپ نے ایک بھینس خریدنی ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ ایک لاکھ رپے تک ہو تو آپ خرید سکتے ہو اب جو اجانٹ ہے اس نے کسی تیسرے بندے کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس کو وہ بیانہ بھی دے دیا اور وہ اس نے سودہ تیہ کیا ڈیڑھ لاکھ کے اندر اب یہ اجانٹ جو ہے یہ اپنے مالک سے ریٹیفائی کروانا چاہتا ہے معاہدے کو لیکن مالک اگر اس کو انکار کر دیتا ہے اور اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو یہ جو اجانٹ ہوگا اپنے مالک سے اس معاہدے کو تسلیم نہیں کروا سکتا اور نہیں اس کو بہون کر سکتا ہے کہ اس کو ریٹیفائی کریں کیونکہ یہ معاہدہ جو ہے یہ سیپریٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بھیانس کا جو اس نے سودہ کیا مالک نے صرف اس کو ایک لاکھ رفے کی اجازت دی تھی اب اس نے ڈیڑھ لاکھ کے خریدی اب یہ سودہ جو ہے یہ نامنظور ہے اگر مالک اس کو منظور نہیں کرنا چاہتا تو پھر اجانٹ جو ہے اس کو کمپیل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بھیانس جو ہے یہ ایک لاکھیں نہیں یہ ڈیڑھ لاکھ کے مالک صرف ایک لاکھ تک وہ کر سکتا ہے اور یہ معاہدہ سیپریٹ نہیں ہو سکتا یعنی کہ سیپریٹ ہونی سکتا تو یہ معاہدہ پھر نہیں ہو سکتا مالک اس کو ریکٹ پائیں نہ کرنا چاہے تو انکار بھی کر سکتا اس میں وہ جو حدود سے تجاوز کیا گیا ہے اپنا اس نے تجاوز کیا ہے اجانٹ نے اس کو کنٹریکٹ ایٹ نے ریفیوز کیا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو انتیس سیکشن دو سو انتیس میں ہے کہ کانسیکوینسس آف نوٹس گیون ٹو ایجنٹ اب اس کے اندر یہ ہے کہ مالک اور ایجنٹ کے درمیان ایجنسی کا معاہدہ تیپا گیا کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے اور اس نے مالک نے اپنے ایجنٹ کو ڈائریکشن بھی دے دی کہ آپ بدن دیس ڈائریکشن اور اس حدود و قیوت کے اندر رہتے ہوئے آپ کسی تیسرے بندے کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہو اب اس بندے نے کوئی ایسا معاہدہ کیا جو مالک کے لیے نہ قابل قبول ہو اور مالک اگر اس کا کوئی نوٹس دے دیتا ہے اس کو ریفیوزل کا نوٹس دے دیتا ہے یا مالک جو ہے وہ ایجنسی کو ختم کرنے کا نوٹس دیتا ہے یا کوئی دیگر نوٹس دیتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ ایجنٹ کے لیے بھی وہی نتائج ہوں گے اور تیسری اس کے لیے بھی وہی نتائج ہوں گے جیسا کہ اریجنل مالک کے ساتھ اگر معاہدہ کیا جاتا تو نتائج نکلتے تو اس میں بالفاظر دیگر میں آپ کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایجنٹ اگر تیسری شخص کے ساتھ معاملہ تیہ کرتا ہے اور تیہ کرتے وقت مالک کی مکمل نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اس لیے معاملے کے نسبت اس کی معلومات مالک کی معلومات سمجھی جاتی ہیں یعنی کہ جو ایجنٹ انفارمیشن دے رہا ہے وہ اپنے مالک کی انفارمیشن یا اپنے مالک کا علم جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کر رہا ہے اس لیے اس کے افعاد سے مالک روبردانی نہیں کر سکتا لیکن اگر مالک کی ایسی کسی ایسی حقیقت سے لا علمی کا اظہار کریں جس کی ظاہر کرنے پر کارندہ کو نقصان ہوتا ہو تو سمجھا گئے گا کہ مالک کو یہ اطلاع تھی ہی نہیں ایسی صورت میں مالک کو اس معاملہ کے مطالق پابا نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو وہ فولفل کرے یا اس کو ریٹیفائی کرے اور ایجنسی سے قبل حاصل کردہ معلومات ایجنٹ کے لیے ضروری ہیں کہ وہ ان کو سمجھے پرکے اور اس کا مطابق عمل کرے اور کوئی ایسی انفارمیشن کسی طرح بڑھ کر ان کو نہ دے کہ جو اس کے نوٹس کے اندر نہیں ہے یا اس کے مالک کو اس کی حقیقت کا نہیں پتا یا مالک نے اس کو دی نہیں ہے اگر وہ ان معلومات کو نہیں دیتا تو پھر ایسی معلومات کو مالک کی معلومات تصور نہیں کیا جائے گا اگر مالک اس ریوکیشن آب کانٹریکٹ کار نوٹس دے دیتا ہے تو پھر وہ نتائج جو نکلیں گے وہ ایجنٹ اور تیسرا بندہ برابر کے اس کے اندر شریف ہو سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو تیس سیکشن دو سو تیس کے اندر ہے ایجنٹ کن نوٹ پرسنلی اب اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے اس میں انہوں نے ایجنٹ کو تھوڑی سی ریلیکس سیکشن دی ہے سیکشن کے اندر کانٹریکٹ بنانے والوں نے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایجنٹ کا کام جو ہے وہ بعد آز معایدہ ختم ہو جاتا ہے اب پرنسپل اور ایجنٹ کے درمیان ایجنسی کا معایدہ تیہ ہوا اور ایجنٹ نے اس کو ڈائریکشن دی کہ آپ ان عدود و قیود کے اندر رہ کر آپ کسی تیسرے بندے کے ساتھ معایدہ کر سکتے ہیں اب جب ایجنٹ نے مالک کی بیعاف کے اوپر معایدہ کر دیا کسی تیسرے بندے کے ساتھ تو اب یہ ایجنٹ جو ہے یہ بعد آز معایدہ تیسرے بندے کے ساتھ یہ فارغ ہے اب اس کے اوپر اس معایدے کو تکمیل کرنے کے لیے یا اس کو انفورس کرنے کے لیے ریسپنسبل نہیں ہے اور نہیں اس کو ریسپنسبل ٹھہرائے جا سکتا ہے مگر اس میں انہوں نے ایک exception دی ہے section 230 کے اندر کہ مگر کوئی خصوصی معایدے یا particular contracts اگر جو ایجنٹ ہے وہ مالک کی بیعاف کے اوپر اگر وہ سائن کرتا ہے تو وہ ان کی تعمیل و تکمیل کا ریسپنسبل ہوگا وہ کن صورتوں کے اندر ان میں پہلی صورت یہ ہے کہ اگر مالک جو ہے اس ایجنٹ کا مالک جو ہے وہ فاران نیشنل لیجر ملک سے باہر رہتا ہے اور اس نے ملک پاکستان کے اندر اس کو ایپوائنٹ کیا ہے اس کی بیعاف کے اوپر یہ مالک جو ہے یہ جو ایجنٹ ہے اگر وہ کسی third person کے بعد کے ساتھ اگر کوئی contract سائن کرتا ہے تو وہ اس کی تکمیل تکمیل و تعمیل کا وہ ریسپنسبل ہوگا یا جب ایجنٹ نے اپنے مالک کا نام ظاہر نہ کیا ہو اور اس میں مالک کو سائی لائن کریا یا کھوڑے لائن لگا کر اس نے معایدہ سائن کیا ہو تو پھر وہ مالک کی بیعاف مالک کے لئے اگر اس کا نام ظاہر نہیں کیا تو بھی وہ ریسپنسبل ہوگا مالک اپنا معایدہ کو تعمیل اور تکمیل کرنے کا یا جب مالک کے اوپر وہ دعویٰ نہ ہو سکتا ہو تو پھر یہ جو اپنا ایجنٹ ہے یہ معایدہ کی تکمیل اور تعمیل کا ریسپنسبل تصور ہوگا کیونکہ اس میں یہ صورتیال جی ہے کہ جب مالک جو ہے یہ معایدہ کر دیتا ہے اپنا یہ جو ایجنٹ ایجنٹ جو ہے یہ مالک کی بیعاف کے اوپر اگر معایدہ کر دیتا ہے تو یہ پھر پھارا گئے یہ اس کو پھر اپنی اجرت سے غرض ہے اور مالک جو ہے وہ ریسپنسبل ہے معایدہ کی تعمیل اور تکمیل کا لیکن یہ خصوصی جو اور پر جو معایدہ کیے جاتی ہیں جو میں نے بھی بتایا ہے جب مالک باہر رہتا ہو یا مالک کا نام ظاہر نہ کیا ہو یا مالک کے اوپر وہ کیس نہ ہو سکتا ہو تو پھر وہ یہ اپنا ایجنٹ ہے وہ معایدہ کی تعمیل اور تکمیل کا ریسپنسبل تصور ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو اکتیس اس کے اندر یہ ہے کہ رائٹس آف پارٹی ٹو آ کانٹریکٹ میڈ بائی ایجنٹ ناٹ ڈسکلوز اس میں یہ ہے کہ فریقین معایدہ کے جو انہوں نے حقوق جو ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے کہ جب جو ایجنٹ ہیں اپنی حصیت ظاہر کیے بغیر اگر وہ معایدہ کرتا ہے تو اس میں وہ فریقین کے کیا حقوق ہوں گے جب ہم مالک اور ایجنٹ کے درمیان ایجنسی کا معایدہ تہہ ہو گیا اور مالک نے اپنے ایجنٹ کو کہہ دیا کہ آپ ان حدود کے اندر ہدایت دے کہ ان حدود کے اندر رہے کہ آپ پر معایدہ کر سکتے ہو اور اس کو پابند کر دیا اب وہ جو ایجنٹ ہے اس نے اپنی حصیت کو ڈیکلئر کرنے کے بغیر اپنا ایجنٹ ہوں اپنے ایجنٹ اپنا ایجنٹ ظاہر کرنے کے بغیر اور اپنا یہ چھپا لیا جب معایدہ تیسری بندے کے ساتھ کر رہا تھا اور اپنے اپنے آپ کو چھپا لیا کہ میں ایجنٹ ہوں یہ اس چیز اس نے چھپا لی اور اس کی اوپر ظاہر نہیں کیا تو اس کے بعد ایجنٹ جو ہے یہ ایجنسی کی معایدہ کے تحت اب اس کا کام تو ختم ہو گیا جب اس نے وہ اس کے ساتھ تیسرے بندے سے کہ میں ایجنٹ ہوں اور اپنا ایجنٹ اپنی ایجنٹی چھپا لی تیسرے بندے سے تو اب مالک جو ہے یہ اگر چاہتا ہے کہ میں اپنے معایدہ کے تکمیل کروں تو یہ تو درمیان سے نکل گیا تو اب اگر مالک تیسرے بندے سے اگر وہ اگر وہ اس سے وہ تکمیل یا تعمیل کروانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے اس کے ساتھ وہ گفتشنیت کرے اس کے ساتھ بات چیت کرے کہ یار یہ معایدہ آپ نے میرے ایجنٹ کے ساتھ تیہ کیا تھا انہیں تارمنٹ کنڈیشن کے ساتھ آپ کا معایدہ تعمیل تکمیل کر سکتے ہیں اگر تیسرا بندہ ان تارمنٹ کنڈیشن پر جو ایجنٹ کے ساتھ تیہ ہوئی تھی وہ مالک کی مان کر اگر وہ کرنا چاہے تو ویلنگوڈ اگر وہ تیسرا بندہ جو ہے اگر یہ معایدے کو منسوخ کرنا چاہے تو اس کے پاس اختیار اصل ہے کہ وہ معایدے کو منسوخ کر سکتا ہے تو اس میں انہوں نے فریقین کی حقوق کی بات کی ہے اور اس میں جب یہ جو ایجنٹ ہے اپنا آپ ظاہر نہیں کرتا تو اس میں اس صورت میں جو کنٹریکٹ ہوگا اس میں جو رائٹس اینڈ لیبیلٹیز ہیں جو فریقین کی اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو باتیس سیکشن دو سو باتیس کے اندر یہ کہا گیا کہ پرفارمس آف کنٹریکٹ ویڈ ایجنٹ سپوسٹو بی اپرینس فال اب اس کے اندر جو اب یہ معایدہ تعمیل کیسے ہوگا اس کی تکمیل کیسے ہوگی اس کی پرفارمس کیسے ہوگی اس کنٹریکٹ کی جب ایجنٹ نے اپنے آپ کو مالک ظاہر کر کے کسی بندے کے ساتھ معایدہ کیا ہوگا اب جب کسی ایجنٹ نے اپنے آپ کو مالک ظاہر کر کے اگر تیسرے بندے کے ساتھ معایدہ کیا ہے تو اس میں جو پرنس فال ہے اگر یہ معایدہ کو انفورس کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ تیسرے بندے کے ساتھ اگر جو رائٹس انڈ لائیبیلٹیز ہیں ان کی تعمیل کروا سکتا ہے اس سے مزید زیادہ اس کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی تعمیل کروائیں تو اس میں یہ ہے بالفاظ دیگر وہ پرنس فال جس کے نام کا جو ایجنٹ بواقت معایدہ جس کا نام بواقت معایدہ ایجنٹ جو ہے وہ ظاہر نہ کرے اسے تیسرے بندے ساتھ معایدے کی تعمیل کرنے کا حاصل ہے تاہم اسے معایدہ کے تحت اس پر آئید ہونے والی ذمہ داریاں جو ہیں اس کو پوری کرنا پڑیں گی اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو تینتیس سیکشن دو سو تینتیس کہتی ہے رائٹ آف پرسن ڈیلنگ ویڈ ایجنٹ پرسنلی لائیبل اب اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ وہ صورتیں کہ جب جو ایجنٹ ہے وہ ذاتی طور پر جواب دے ہوتا ہے اس معاملہ کے اس معاملے کے لیے یا اس کانٹریکٹ کے لیے تیہ کرنے والے کو اختیار ہے کہ خود یا اس کے مالک کو وہ کرے اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب اگر کسی ایجنٹ نے ذاتی طور پر کسی بندے کے ساتھ کسی تیسرے بندے کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے لیکن اس کا پرنسپال کے ساتھ ایگریمنٹ آف ایجنٹ سے بھی سائن ہے اور اس نے اپنے ذاتی طور پر کیا ہے تو اگر تیسرا بندہ اس معایدے کی پرفارمس چاہتا ہے تو اس کے اندر پھر دونوں جو ہیں یہ پرنسپال بھی اور وہ جو اپنا یہ ایجنٹ ہے یہ دونوں اس کے اندر پھر ریسپانسبل ہوں گے کہ اس کو معایدے کو وہ پرفارم کریں یا تعمیر کریں ہیں انفورس کریں یا اس کو افہا کریں اس میں وہ ذاتی طور پر کیونکہ ایجنٹ نے ذاتی طور پر کیا تو ذاتی طور پر کیے ہوئے وہ معایدے کو بھی اس کے اندر تحفظ دیا گیا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن دو سو چونتی سیکشن دو سو چونتیس کے اندر کہا گیا ہے کہ کانسیکونس آف اندر تحفظ اینڈیسیم ایجنٹ اور پرنسپل ٹو آم اندر تحفظ دیئے جو ایجنٹ اور پرنسپل اور ایجنٹ بھی بی ہیلڈ ایکسکلوسیف لائی بیل تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کون بندہ رسپانسبل ہوگا کون بندہ رسپانسبل ہوگا ان نتائج کا اس معایدے کے نتائج کا کون بندہ رسپانسبل ہوگا جو تیسری بندے نے کیا ہو ایجنٹ کے ساتھ یا مالک کے ساتھ اس کے اندر انہوں نے تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز بتائی ہے اس کے اندر انہوں نے مالک اور ایجنٹ دونوں کو تعفض فرام کیا ہے اس نو سرباز سے تعفض فرام کیا ہے جو تیسری شخص کی صورت کے اندر ان کے پاس آتا ہے اور وہ معایدہ کوئی سائن کرنا چاہتا ہے اگر وہ معایدہ مالک کے ساتھ سائن کرنا چاہتا ہے اور اختیار دیا ہوئے مالک ایجنٹ کو اور یہ تیسرا بندہ جو ہے یہ جھوٹ بول کر اس کو باور کرواتا ہے کہ وہ اجنٹ جانے اور میں جانوں آپ اس کے یہ معایدہ میرے ساتھ سائن کریں یا تیسرا بندہ اجنٹ کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مالک جانے اور میں جانوں تو میرے ساتھ یہ معایدہ سائن کرو یعنی کہ ایک دوسرے کو یعنی کہ ایک یا اس میں اجنٹ کا پتہ کارٹ دیتا ہے یا پھر وہ پرمسپل کا مالک کا پتہ کارٹتا ہے تیسرا شخص وہ جھوٹ بول کر اور ان سے وہ معایدہ سائن کروا لیتا ہے اب اس میں صورتحال بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ اب اجنڈ جو ہے اس کو پتا ہے کہ یار یہ تیسرا بندہ یہ دو نمبر ہے اب اس کے ساتھ وہ معایدہ نہیں کرنا چاہتا یا پھر یہ اس کے اجنڈ کے نوٹس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ دو نمبر ہے اس کے ساتھ معایدہ میں نے سائن نہیں کرنا تو وہ دونوں نہیں کرنا چاہتے لیکن ایک دوسرے سے انہوں نے یہ کمیونیکیٹ نہیں کیا ہوا تو ان کو پتا نہیں ہوتا تو پھر وہ دھوکے کے ساتھ کر رہتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ جو معایدہ کی جزمداری ہوتی ہے اس سے مالک اور ایجنڈ دونوں بری ہوتی ہیں اور اور دونوں ان کو وہ اگر وہ ریسپارمس نہ کرنا چاہے کانٹریکٹ کا یا اس کو پرفارم نہ کرنا چاہے تو نہ کریں تو تیسرا بندہ بائی فورس ان سے یا بائی دالت ان سے ان فارم نہیں کر سکتا اور اگر اس میں وہ کو کرتا ہے تو پھر ادالت اس کو مشروع اجازت دے سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن دو سو پہنتیس اب سیکشن دو سو پہنتیس کہتی ہے کہ لائیبیلٹی آف پریٹینڈ ایجنڈ اب اس کے اندر یہ ہے کہ جب جل ایجنڈ جو ہوتا ہے وہ کسی جھوٹ بول کر جس کا مالک کے ساتھ کوئی ایجنسی کا معایدہ نے ہوا اور وہ جھوٹ بول کر کسی تیسری بندے سے وہ کر رہتا ہے تو اس کے اندر اگر کسی تیسری بندے کو نقصان ہوتا ہے اگر مالک اس کی توسیق نہیں کرتا یا ان کے درمیان ایکسپریس یا ایمپلائیڈ معایدہ سائن نہیں ہوا پرنسپال اور جنڈ کے درمیان اور جو ایجنڈ وہ جھوٹ بول کر یہ دھوکہ دی ہی کرتے ہوئے اگر وہ معایدہ کر رہتا ہے اور وہ سرگ گرا کر جو کے سر کے ساتھ آ کر وہ مالک سے کہتا ہے اگر مالک اس کو ریٹیفائی کرتا تو ویلنگ گڑھگر نہیں کرتا تو پھر وہ مالک اس کے افعال کا ایجنڈ کے افعال کا اس جھوٹے معایدے کے اندر وہ ریسپانسپل نہیں ہے اس کی تعمیل کا یا پرپارمس کا اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 236 سیکشن 236 کے اندر کہا گیا ہے کہ پرسن فالسلی کنٹریکٹنگ ایجنڈ ناٹ انٹائٹل تو پرپارمس اب جو بندہ جھوٹ بول کر کوئی اپنا وہ معایدہ سائن کرتا ہے ایجنڈ جو ہے وہ جھوٹ بول کر اگر وہ معایدہ سائن کرتا ہے تیسرے بندے کے ساتھ تو پھر وہ اس معایدے کی پرفارم کرنے کا انٹائٹل نہیں ہوتا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 237 اس کے اندر ہے لائیبیلیٹی آب پرنسپال انڈیوسنگ بلیب دیٹ ایجنڈ آن اتورائز ایکٹ ور اتورائز اس میں یہ ہے کہ جب پرنسپال جو اپنے ایجنڈ کے ان اختیارات جو اس نے اس کو نہیں دیئے ہوئے تھے اور ایجنڈ نے اختیارات سے تجاوز کر کے اپنے مالک کیلئے کوئی کام کیا ہے اگر وہ اس کو اپنا وہ مالک ریٹیفائی کر دیتا ہے یا وہ تیسری بندے کو باور کر دیتا ہے جی کہ یہ میں نے اس کو اختیار دی ہوئے ہیں تو پھر وہ مالک ریسپانسبل ہے اس کی معاہدے کی تمام تر ریسپانسبلیٹی اس کے سر ہوتی ہے اور وہ اس کی تعمیل و تکمیل کا ذمہ دار ہوتا ہے اور نقصان کا بھی ذمہ دار ہوگا اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 233 اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایجنڈ اب اگر کوئی مالک ایجنڈ کے دوکہ فراد کا ذمہ دار نہیں ہوتا اس کے اندر یہ کہا گیا ہے اگر مالک اور ایجنڈ کے درمیان کوئی ایگریمیٹ آف ایجنسی تیع ہے اور ایجنسی کے تحت مالک نے اپنے ایجنڈ کو کہہ دیا کہ ان حدود کے اندر آپ وہ معاہدہ تیع کر سکتے ہو اگر ایجنڈ اس ایجنسی کا ناجائز پیدا اٹھاتے ہوئے اور مالک کے ساتھ دوکہ فراد کرتے ہوئے اگر کوئی معاہدہ سائم کرتا ہے تو پھر مالک جو ہے اس کے وہ جو معاہدہ ہے اس کی تقمیل اور تعمیل کا ریسپانسبل نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے نفع نقصان کے مالک پر کوئی اثرات ہوں گے اور اس میں مزید اس میں یہ ہے کہ مالک جو ہے وہ اس کے ایجنڈ کے ذاتی افعال کا ریسپانسبل نہیں ہوتا تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو آپ مجھے لائک کریں میرے چینل کو لائک کریں مجھے شیئر کریں آپ کو کمنٹس ہے آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں کوئی 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 کمنٹس کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تک اجازت دیں اللہ